اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اتنکے کا سہارا کی نیکس اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی اور انٹرسٹن ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈم آپ کو ڈراما سے اتنکے کا سہارا کی نیکس آنے والے اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اتنکے کا سہارا کی نیکس اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ قدر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک ہمال زندہ تھا اس دنیا میں اس کے ساتھ تھا اس نے اس کے خاطر یہ کام کیا تھا لیکن اب قدر وہ کام نہیں کرے گی یہ بات سننے کے بعد قدر کی بھابی ایک دم حیانہ پریشانس ہی ہو جاتی ہے اور قدر سے کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم یہ کام کبھی بھی نہیں کرو گی جس کے بعد قدر یہی کہے گی کہ نہیں اب میں نے یہ کام نہیں کرنا جب ہمات کے لئے میں نے کام شروع کیا تھا وہ ہی نہیں ہے دنیا میں تو میں یہ کام کر کے کیا کروں گی اب میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گی یہ بات سننے کے قدر کی بھابی اسے ایک دم غصے میں بولتے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم یہاں پر مفت کی روٹیاں کھاؤ گی ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا یہاں پر میں تمہیں مفت کی روٹیاں کبھی بھی نہیں کھانے دوں گی قدر یہ ساری باتیں سن سن کے بیچاری بہت زیادہ دکھی اور پریشان سی ہو گئی ہے جو کچھ سیچویشن اس کے اوپر آ گئی ہے وہ سیچویشن بھی وہ سہ رہی ہے اور دوسرا الٹے باتیں بھی سننے پڑ رہی ہیں اس کو جبکہ دوسرا نازم ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے واسے کی بہن جو ہے فورا دوریا کے گھر پہ آتی ہے دوریا کے والد بلکل بھی نہیں چاہ رہے کہ اپنی بیٹی کو واسے کے ساتھ بھیجے اور واسے ویسے بھی جیل میں ہے واسے اپنی بہن سے یہی کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالیں میں نے یہاں پر مزید نہیں رہنا جس کی بات واسے کی بہن جب دوریا کے گھر پہ جائے گی دوریا کے والد کچھ منہ تو نہیں کریں گے لیکن دوریا کو سمجھائیں کہ تم نے واپس نہیں جانا واسے کے بہن جب دوریا کے گھر پہ جائے گی اپنے بھائی کی بیٹی کو گود میں لے گی اور یہی بات کہے گی دوریا سے کہ دوریا تم واپس گھر پہ چلو اگر واسے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لے گا دیکھنا اس کی ساری پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی ہو سب پہ ہے وہ آج سے اس سے بدل جائے تمہیں جو واسے کو بدل آ سکتی ہو دوریا بہت معصوم اور سیدھی سادھی ہے وہ اس کی باتوں میں آجے گے یہی فیصلہ کرے گی یعنی واسے کی بہن یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو دوریا کے والد کہتے ہیں کہ نہیں دوریا یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ تم نے اب نہیں جانا واسے سے ملنے کے لیے اسے تمہارا تعلق بلکل ختم ہے دوریا بڑی پریشان ہے اس کے آنکھوں میں آنسوں ہیں اس کو سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرے جس کے بعد واسے کی بہن اس کے پاس جائے گی یعنی واسے کی بہن جب واسے کے پاس جائے گی اس کو سورو تحار کے بارے میں بتائے گی کہ تمہاری پیاری سی بیٹی دیکھ کے آ رہی ہوں واسے کا دل بہت اڑپ رہا ہے لیکن وہ مجبور و بے بس ہے جیل سے بلکل دینے ہی نگل سکتا ڈراما سیرت انگیل کا سہارا کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے پھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سیرت انگیل کا سہارا ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کلن سبسکرائب کرنا ہے بیلکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنور فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ سب سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو دراما سہتنکے کا سہارا کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ قدر نے فیصہ کر لیا ہے کہ جب تک حماس زندہ تھا اس دنیا میں اس کے ساتھ تھا اس نے اس کے خاطر یہ کام کیا تھا لیکن اب قدر وہ کام نہیں کرے گی یہ بات سننے کے بعد قدر کی بھابی ایک دم حیانہ پریشان سے ہو جاتی ہے اور قدر سے کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم یہ کام کبھی بھی نہیں کرو گی جس کے بعد قدر یہی کہے گی کہ نہیں اب میں نے یہ کام نہیں کرنا جب حماد کے لئے میں نے یہ کام شروع کیا تھا وہ ہی نہیں ہے دنیا میں تو میں یہ کام کر گی کیا کروں گی اب میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گی یہ بات سنن کے قدر کی بھابی اس سے ایک دم غصے میں بولتے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم یہاں پر مفت کی روٹیاں کھاؤ گی ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا یہاں پر میں تمہیں مفت کی روٹیاں کبھی بھی نہیں کھانے دوں گی قدر یہ ساری باتیں سن سن کے بچاری بہت زیادہ دکھی اور پریشان سی ہو گئی ہے جو کچھ سیچویشن اس کے اوپر آ گئی ہے وہ سیچویشن بھی وہ سہ رہی ہے اور دوسرا الٹے باتیں بھی سننے پڑ رہی ہیں اس کو جبکہ دوسرا نازم ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ دوریا کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے یعنی دوریا ماں بننے کے بعد اس کے گھر چیارے سے ننی سی پری آئی ہے دوریا بہت زیادہ خوش ہے جیسے کہ اس خبر کے بارے میں پتا چلتا ہے واسے کی بہن جو ہے فوراں دوریا کے گھر پہ آتی ہے دوریا کے والد بلکل بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو واسے کے ساتھ بھیجے اور واسے ویسے بھی جیل میں ہے واسے اپنی بہن سے یہی کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالیں میں نے یہاں پر مزید نہیں رہنا جس کی پر واسے کی بہن جب دوریا کے گھر پہ جائے گی دوریا کے والد کچھ منع تو نہیں کریں گے لیکن دوریا کو سمجھائیں کہ تم نے واپس نہیں جانا واسے کی بہن جب دوریا کے گھر پہ جائے گی اپنے بھائی کی بیٹی کو گود میں لے گی اور یہی بات کہے گی دوریا سے کہ دریہ تم واپس گھر پہ چلو اگر واسے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لے گا دیکھنا اس کی ساری پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی ہو سکتا ہے وہ آج سے اس سے بدل جائے تمہیں جو واسے کو بدل آ سکتی ہو دریہ بہت معصوم اور سیدھی سادھی ہے وہ اس کی باتوں میں آجے گے یہی فیصلہ کرے گی کہ مجھے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی تو باپ ہے نا میری بیٹی کا واسے بھی تو باپ ہے اس کو چہرہ ضرور دکھانا چاہیے یعنی واسے کی بہن یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو دریہ کے والد کہتے ہیں کہ نہیں دریہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ تم نے اب نہیں جانا واسے سے ملنے کے لیے اسے تمہارا تعلق برکل ختم ہے دریہ بڑی پریشان ہے اس کے آنکھوں میں آنسوں ہیں اس کو سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرے جس کے بعد واسے کی بہن اس کے پاس جائے گی یعنی واسے کی بہن جب واسے کے پاس جائے گی اور بے بس ہے جیل سے بلکل دینے ہی نکل سکتا ڈراما سیر تنگیر کا سہارا کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے پھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سیر تنگیر کا سہارا ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میری چینل پر تو آپ میں چینل پر سبسکرائب کرنے بیلکل پرس کرنے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل دراما سے اتنکے کا سہارا کی نیکس اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی اور انٹرسٹنگ ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو دراما سے اتنکے کا سہارا کی نیکس آنے والے اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو دراما سے اتنکے کا سہارا کی نیکس اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ قدر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک حماد زندہ تھا اس دنیا میں اس کے ساتھ تھا اس نے اس کے خاطر یہ کام کیا تھا لیکن اب قدر وہ کام نہیں کرے گی یہ بات سننے کے بعد قدر کی بھا بھی ایک دم پریشانس ہی ہو جاتے اور قدر سے کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم یہ کام کبھی بھی نہیں کرو گی جس کے بعد قدر یہی کہے گی کہ نہیں اب میں نے یہ کام نہیں کرنا جب حماد کیلئے میں نے یہ کام شروع کیا تھا وہ ہی نہیں ہے دنیا میں تو میں یہ کام کر کے کیا کروں گی اب میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گی یہ بات سنن کے قدر کی بھا بھی اسے ایک دم غصے میں بولتے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم یہاں پر مفت کی روٹیاں کھاؤ گی ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا یہاں پر میں تمہیں مفت کی روٹیاں کبھی بھی نہیں کھانے دوں گی قدر یہ ساری باتیں سن سن کے بیچاری بہت زیادہ دکھی اور پریشان سی ہو گئی ہے جو کچھ سیچوشن اس کے اوپر آ گئی ہے وہ سیچوشن بھی وہ سہ رہی ہے اور دوسرا الٹے باتیں بھی سننے پڑ رہی ہیں اس کو جبکہ دوسرا نازم ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ دوریا کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے یعنی دوریا ماں بننے کے بعد اس کے گھر 14 سے 19 پری آئی ہے دوریا بہت زیادہ خوش ہے جیسے کہ اس خبر کے بارے میں پتا چلتا ہے واسے کی بہن جو ہے فورا دوریا کے گھر پہ آتی ہے دوریا کے والد بلکل بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو واسے کے ساتھ بھیجے اور واسے ویسے بھی جیل میں ہے واسے اپنی بہن سے یہی کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالیں میں نے یہاں پر مزید نہیں رہنا جس کی پر واسے کی بہن جب دوریا کے گھر پہ جائے گی دوریا کے والد کچھ منع تو نہیں کریں گے لیکن دوریا کو سمجھائیں کہ تم نے واپس نہیں جانا واسے کی بہن جب دوریا کے گھر پہ جائے گی اپنے بھائی کی بیٹی کو گود میں لے گی اور یہی بات کہے گی دوریا سے کہ دوریا تم واپس گھر پہ چلو اگر واسے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لے گا دیکھنا اس کی ساری پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی ہو سب پہ ہے وہ آئیسہ آئیسہ بدل جائے تمہیں جو واسے کو بدل آ سکتی ہو دوریا بہت معصوم اور سیدھی سادھی ہے وہ اس کی باتوں میں آج ہے گر یہی فیصلہ کرے گی کہ مجھے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی تو باپ ہے نا میری بیٹی کا واسے بھی تو باپ ہے اس کو چہرہ ضرور دکھانا چاہیے یعنی واسے کی بہن یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو دوریا کے والد کہتے ہیں کہ نہیں دوریا یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ تم نے اب نہیں جانا واسے سے ملنے کے لیے اسے تمہارا تعلق بلکل ختم ہے دوریا بڑی پریشان ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اس کو سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرے جس کے بعد واسے کی بہن اس کے پاس جائے گی یعنی واسے کی بہن جب واسے کے پاس جائے گی اس کو سارے صورتحال کے بارے میں بتائے گی کہ تمہاری پیاری سی بیٹی دیکھ کے آرہی ہوں واسے کا دل بہت اڑپ رہا ہے لیکن وہ مجبور بے بس ہے جیل سے بلکل بھی نہیں ہی نکل سکتا ڈراما سیر تنگی کا سہارا کی نیکس اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے پھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سیر تنگی کا سہارا ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کلن سبسکرائب کرنا ہے بیلکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیر تنگی کا سہارا کی نیکس اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی اور انٹرسٹنگ ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سیر تنگی کا سہارا کی نیکس آنے والی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سیر تنگی کا سہارا کی نیکس اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ قدر نے فیصہ کر لیا ہے کہ جب تک حماد زندہ تھا اس دنیا میں اس کے ساتھ تھا اس نے اس کے خاطر یہ کام کیا تھا لیکن اب قدر وہ کام نہیں کرے گی یہ بات سننے کے بعد قدر کی بھابی ایک دب حیانہ پریشان سے ہو جاتی اور قدر سے کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم یہ کام کبھی بھی نہیں کرو گی جس کے بعد قدر یہی کہے گی کہ نہیں اب میں نے یہ کام نہیں کرنا جب حماد کیلئے میں نے یہ کام شروع کیا تھا وہ ہی نہیں ہے دنیا میں تو میں یہ کام کروں گی کبھی بھی نہیں کروں گی یہ بات سنن کے قدر کی بھابی اس اکتم گصے میں بولتے ہو کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم یہاں پر مفت کی روٹیاں کھاؤ گی ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا یہاں پر میں مفت کی روٹیاں کبھی بھی نہیں کھانے دوں گی قدر یہ ساری بات سنن کے بچاری بہت زیدہ دکھی اور پریشان سی ہو گئی ہے جو کچھ سیچوشن اس کے اوپر آ گئی ہے وہ سیچوشن بھی وہ سہ رہی ہے اور دوسرا الٹے باتیں بھی سننے پڑ رہی ہیں اس کو جبکہ دوسرا نازم ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ دوریا کے کھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے یعنی دوریا ماں بننے کے بعد اس کے کھر 14 سے 19 پری آئی ہے دوریا بہت زیادہ خوش ہے جیسے کہ اس خبر کے بارے میں پتا چلتا ہے واسے کی بہن جو ہے فوراں دوریا کے گھر پہ آتی ہے دوریا کے والد بلکل بھی نہیں چاہ رہے کہ اپنی بیٹی کو واسے کے ساتھ بھیجے اور واسے ویسے بھی جیل میں ہے واسے اپنی بہن سے یہی کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالیں میں نے یہاں پر مزید نہیں رہنا جس کی بات واسے کی بہن جو دوریا کے گھر پہ جائے گی دوریا کے والد کچھ منع تو نہیں کریں گے لیکن دوریا کو سمجھائیں کہ تم نے واپس نہیں جانا واسے کی بہن جب دوریا کے گھر پہ جائے گی اپنے بھائی کی بیٹی کو گود میں لے گی اور یہی بات کہے گی دوریا سے کہ دوریا تم واپس گھر پہ چلو اگر واسے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لے گا دیکھنا اس کی ساری پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی ہو سب پہ واسے اس سے بدل جائے تمہیں جو واسے کو بدل آ سکتی ہو دوریا بہت معصوم اور سیدھی سادھی ہے وہ اس کی باتوں میں آجے گئے یہی فیصلہ کرے گی کہ مجھے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی تو باپ ہے نا میری بیٹی کا واسے بھی تو باپ ہے اس کو چہرہ ضرور دکھانا چاہیے یعنی واسے کی بہن یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو دوریا کے والد کہتے ہیں کہ نہیں دوریا یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ تم نے اب نہیں جانا واسے سے ملنے کے لیے اسے تمہارا تعلق برکل ختم ہے دوریا بڑی پریشان ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اس کو سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرے جس کے بعد واسے کی بہن اس کے پاس جائے گی یعنی واسے کی بہن جب واسے کے پاس جائے گی اس کو سارے صورتحار کے بارے میں بتائے گی کہ تمہاری پیاری سی بیٹی دیکھ کے آرہی ہوں واسے کا دل بہت اڑپ رہا ہے لیکن وہ مجبور بے بس ہے جیل سے بلکل بھی نہیں ہی نکل سکتا ڈراما سیرت انگی کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویٹ سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سیرت انگی کا سہارا ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل سبسکرائب کرنے بیلکون پرس کرنے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ